فیصلہ کپتان کرے گا اب فیصلہ اس ملک کی سیاست کا کپتان کرے حکومت بندگلی میں چلے گا حکومت جو عمران خان کو بندگلی میں بیجنے کی کوشش کر رہی تھی خود بندگلی میں پہنچ چکی ہے بہت جلد اب میں آپ کو تھوڑی سی اس پہ حقیقت بتا دوں کپتان کیوں فیصلے کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدیہ رسول اللہ السلام علی کے یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک آج کا دن پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کتنا اہم ترین دن ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے آج محفوظ فیصلوں سے لے کر غیر محفوظ فیصلے آج دیگر معاملات آج سیاست میں اتار چرہاؤ آج نئے مقدمات کی حتمی تیاری آج ملاقاتیں اور ملاقاتوں میں ہونے والے گفتگو ان تمام چیزوں کے بعد یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بری انہونی ہونے جا رہی ہے یہ بری انہونی کیا ہے یہ بری انہونی یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ وہ ہوگا جو عوام چاہتی ہے ان تمام تدابیر کے باوجود ان تمام کوششوں کے باوجود جو کوششیں عوام کی پسندیدہ پارٹی کو باہر نکال لیں عوام کی پسندیدہ پارٹی کو ختم کرنے عوام کی پسندیدہ پارٹی کو بلکل کھڑے لیل لگانے کے باوجود بھی اب پھر عوام کی پارٹی ہی جیتے گی تین خبریں اس پر ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو جب تفصیل سے بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پہلی خبر ہے کہ فیصلہ کپتان کرے گا اب فیصلہ اس ملک کی سیاست کا کپتان کرے گا کس طرح یہ آپ کو بتائیں گے حکومت بند گلی میں چلے گئے حکومت جو عمران خان کو بند گلی میں بیگنے کی کوشش کر رہی تھی خود بند گلی میں پہنچ چکی ہے اب مساکرات نہیں تحریک کس طرح یہ آپ پہلے خبر پہ آتے ہیں فیصلہ کپتان کرے گا آپ نے دو تین چیزیں تو غور کر لی ہیں کہ کپتان سے خوف زدہ اس قدر ہیں کہ اب کپتان جیل میں ہے کپتان کا ٹویٹر چلے پرچہ کپتان پہ دے دو کپتان کی گفتگو ہو کوئی کہے گی ہاں میرے سامنے یہ گفتگو ہوئی ہے اس کے کہنے پہ فی آر دے دو جیل کے اندر ہونے والی گفتگو کا گواہ جیل کا ملازم ہوتا ہے کپتان کی ایک بھی ایسی گفتگو نہیں ہوئی جو جیل ملازمین جیل عملے کے بغیر ہوئی ہو وہاں با لگے سی سی ٹی وی کیمرے ان کی ریکارڈنگ وہاں موجود اہلکار ان کی شہادت بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہونے چاہیے تھی لیکن اب بہت ڈلے ہو گیا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے کپتان کے خلاف نئے مقدمات بھی ملکل ریت کی طرح ثابت ہوں گے ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوں گے بہت جلد آپ کو یہ بات نظر آئے گی کیا پاکستان کی سیاست کا فیصلہ کپتان کرے گا مسلم نون کہ قیادت کے کچھ لوگ جو چاہتے تھے کپتان سے مذاکرات ہوں اب مذاکرات دور ہو گئے ہیں مذاکرات سے بہت دور بات چلے گئی ہے بی بس پارٹی نون لگ اینکی ایم سب دور ہو گئی اب کپتان نے کھل کر کھیلنے اپنے مقدمہ لڑنے مقدمات سے باعث طور پر بری ہونے اور یہ ثابت کرنے کہ میں بے گناہ ہوں اس کے لیے کپتان نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور بہت جل بہت جل اب میں آپ کو تھوڑی سی اس پہ حقیقت بتا دوں کپتان کیوں فیصلے کرے گا کپتان اس لیے فیصلے کرے گا ہے کہ حکومت کے اندر ایک بری درار پیدا ہو چکی ہے حکومت کے اندر درار اس طرح پیدا ہو چکی ہے کہ حکومت کے صرف دو صرف حکومت کے دو ایسے آرڈینیس حکومت کو لے ڈوبیں گے جن آرڈینیس میں حکومت نے ایک تو نیب کے حوالے سے جو آرڈینیس جاری کیا ہے جس میں چودہ روز کی بجائے ریمان کی مدد زیادہ کر دی گئی اور دوسرا آرڈینیس جس میں الیکشن ڈوبیرن کے حوالے سے ریٹائر ججز کا تعین کیا ہے تیز داری کو نیب ترامین کے حوالے سے کیس ہے حکومت جس بنیاد پر کیس نہ رہی تھی اس بنیاد کو حکومت اس آرڈینیس کے ذریعے خود حدم کر بیٹھی ہے اور اس آرڈینیس کے بعد حکومت کے اندر یہ عالم ہے کہ خواجہ ساد رفیق کھل کر بول پرے ہیں ایم کی ایم نے کھل کر محالفت کر دی ہے اسی طرح نون لکھ کے اندر اور بھی بہت سے لوگوں نے اس کی محالفت شروع کر دی ہے جس سے یہ بات بری کلیر اور واضح ہو گئی ہے کہ ٹوٹ بوٹ کے بعد اب باقی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آہر کر یہی فیصلہ ہو رہا ہے کہ عمران خان اسی کے ساتھ مذاکرات اسی کے ساتھ بادچی اور اسی کے حوالے آنے والے وقت میں حکومت کی جائے گی اب اس کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کیا وہ مذاکرات کرتا ہے یا نہیں اب وہ انتظار کرتا ہے یا فوری عمران خان کی طرف سے کسی بڑے اعلان کی توقع ہوتی ہے متوقع ہے حکومت جو کہ عمران خان کو بندگلی میں بیج نہیں تھی اس وقت خود بندگلی میں جا چکی ہے حکومت اس طرح بندگلی میں جا چکی ہے کہ حکومت کے پاس بجٹ عوامی بجٹ پیش کرنے کے لیے کوئی ایک چیز نہیں ہے حکومت کے اندر دران اس قدر پیدا ہو چکی ہے کہ آڈینرس کے معاملے پر حکومتی تحادی کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آگے ہیں تیسری بات یہ جو ریٹ ججز کی تائیناتی کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی ہیں اڈینرس کے تمام اخبارات بری بری سرخیاں لگا دی ہیں اس سے ایک بات کلیر ہو گئی ہے کہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کا معاملہ مزید مشکوک ہو گیا ہے اگر مزید مشکوک نہ ہوتا تو فوری طور پر یہ حاضر موجودہ ججز پر مشکوک بینچز بنا کر ٹرمینل بنا کر ان کے حوالے کیس کیے جاتے یہ ریٹ ریٹ ججز والا معاملہ بھی حکومت کے ایسے گلے میں پرے گا کہ اب حکومت اس بند گلی میں داخل ہو گئی ہے کہ پیچھے جائے تو پھر بھی مرتی ہے آگے جائے تو دیوار سے ٹکڑ لگتی ہے یعنی حکومت خود بری طرح پھس گئی مزاکرہ نئی تحریک اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کوشش کی جاری ہے کپتان کو منانے کی لیکن وہ آپ کو خبر دے رہا ہوں مذاکرات نہیں تحریک اور یہ تحریک ہی ہوگی آج کے فیصلوں کے بعد تو آپ کو یہ بات واسے طور پر نظر آگئی ہوگی کہ اب تحریک ہی چلے گی مزید کیا ہوگا آج آپ کے ساتھ لائٹ بھی چلیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ